تو جی ہاں نمسکار دوستو پھر سے آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آگے ہوں پھر سے ایک نئی جانکاری کے ساتھ اور آج کا یہ ویڈیو دوستو کافی زیادہ انپورٹنٹ ان لوگوں کے لئے ہونے والا ہے جو لوگ ایک ہی چکی میں حلدی اور آٹا دونوں کا پسائی کرتے ہیں جن کے پاس دوستو دو چکی ہے حلدی کا الگ اور آٹا کا الگ ان کے لئے یہ ویڈیو نہیں ہے اور یہ ویڈیو ان لوگ کے لئے زیادہ انپورٹنٹ ہونے والی ہے جو لوگ ایک ہی چکی میں دونوں کام کرتے ہیں مطلب حلدی کا بھی پسائی کرتے ہیں اور ساتھ میں آٹا کا بھی پسائی کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں ایک نئی جانکار لے کے آیا ہوں اور چینل کو بھائیہ سسکرائب کرلیجی آٹا چکی سے لیٹیٹ سارا ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اگر آپ کے پاس دوستو حلدی والا چکی اگر الگ ہے میری طرح کا تحقیم جب تحقیم جز Además کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کہ ماللیجے آپ آتا کا بھی پسائی کرتے ہیں اور ہلدی کا بھی پسائی کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہلدی کاó customer آگئے اور آپ کے پاس اگر ایک single چکی ہے ما 살�یجی آپ ہلدی پس یا آنٹا پس ہوگ defeat اس وقت کیا ہوگا کہ اگر آپ ہلدی کو پستے ہو اور اس کے بعد آپ کسی کا بھی آنٹا کا پسائی کریں گے کسٹمر کا یا خود کا بھی بھائیہ تو آنٹا ہندے پرشنٹ خراب ہو جائے گا یہ ہم سبھی جانتے ہیں اگر آپ کے پاس دو چکی ہے تو بھئیہ ٹھیک ہے اور میں دوستو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ دو چکی لے کیونکہ زیادہ پنجی فسانہ بزنس کے لئے صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اگر دو چکی نہیں ہے آپ کو اگر ایک ہی چکی میں دونوں کام کرنا ہے حلدی کابی اور آنٹا کابی تو آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے آپ کو کیا کہنا ہے دوستو دھیان سے سنیے گا میں بھی کرتا ہوں پہلے ادھکتر لوگ دوستو سراتی میں ہی کرتے تھے اگر ماں لیجئے آپ کو کسٹمر کا آگئے ہیں حلدی پیسانے کے لئے کسٹمر اگر آگئے ہیں اس کے بعد اگر آنٹا پیسانے والے آگئے ہیں اس کے بعد درہ پیسانے والے آگئے ہیں اگر درہ کا کسٹمر آجاتے ہیں تب تو آپ کے لئے بیشت ہے کیونکہ حلدی کے پیشنے کے بعد آپ کم سے گام ایک انٹل نہیں کم سے گام چالی سے پچاس کے جی اس چکی میں درہ کا پیسانے والے کر دے مکہ یا گےھوم کا اس سے ہوگا یہ کہ چکی آپ کا آدھا دوستو ساف ہو جائے گا ساف ہو جائے گا تو اس کے اندر جتنا بھی جو شٹون ہوتا ہے پتھل ہوتا ہے میں باپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر جتنا بھی حلدی ہوگا ساف ہو جائے گا ساف ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں مب آگئے آپ آنٹا کا پیسانے والے ہوگے تو آٹا میں پیلا پیلا نہیں آگا آٹا پیلا پن نہیں آگا ٹھیک اس میں چالیس سے پچاس کے جی کم سے کم ہے یا درہ کا پیسائی کر لے چاہیں گے ہم کا پیسائی کرے یا مکہ کا درہ کا پیسائی کرے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا کہ پیسنے کے بعد اندر والا جو سٹون ہے پتھل ساپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ ان کسٹمر کا آٹا کا پیسائی کر سکتے ہاں ایک کام آپ اور کر سکتے ہو کہ اگر آپ کے پاس دو کے جی یا پاٹ کے جی چھیک کے جی سات کے جی ہلدی پیسائی کا کسٹمر آتے ہیں تو ایک بار جب ہلدی جمع ہو جائے مطلب اگر آٹ دس موٹری یا بیس موٹری یا پندرہ موٹری اگر جمع ہو جائے اس کے بعد ہی آپ ہلدی کا پیسائی کرے اگر آپ کے پاس ہلدی کے اپک چھا آٹا والے کسٹمر زیادہ آتے بھائیہ تب ہلدی کا پیسائی کم کرو کیونکہ اگر آپ ایک آدمی کا ہلدی کا پیسائی کرتے ہو لالچ کے قارن کیونکہ ہلدی کا پیسائی زیادہ ہوتا ہے ہماری ہاتھ دوسطو ہلدی کا پیسائی ہے بیس سے تیس ٹیس رپی کے جی ہے ایک کے جی میں ہلدی کا پیسائی کرتا ہوں تو بیس سے پچیس رپی لیتا ہوں یہ سکایت آنے کا موقع نہ دیں کیونکہ کسٹمر پھر آپ کے دکان میں نہیں آئیں گے اگر ایک بار ان کا مال خراب ہو جاتا ہے تو جب بھی حلدی پیچھتے ہیں پیچھنے کے بعد اپنے چکی کو ساف کر لیں ٹھیک ہے اور ساف کرنے کے بعد اس میں درہ کا پیسائی کریں یا گیہم کا درہ یا مکہ کا درہ پیسائی کرنے کے بعد آپ آٹا کا پیسائی کریں تاکہ کسٹمر کا نقصان نہ ہو دوستو ہمارے پاس تو یہ دو چکی ہے ایک چکی میں آٹا کا پیسائی کرتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ پریں گے دوستو کھڑی والی اسپیسل میں گیہم کا پیسائی کرتا ہوں آٹا کا اور ایک چکی میں دوستو پٹ والی میں میں ہمیشہ حلدی کا پیسائی کرتا ہوں تو آپ کے پاس اگر تھوڑا 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 کسٹمر آتے تو ایک بار جمع ہونے دے پانچ موٹری دس موٹری جمع ہونے کے بعد پیسائی کریں تب ہی آپ کو فائدہ بھی ہوگا تو ایسا نہیں کہ دو کیلے لکھ آیا ہم دو کیلوں کا پیسائی کریں ایسا نہیں کریں آپ کو نقصان ہوگا کسٹمر کا نقصان ہوگا اب ایک بار پانچ دس موٹری جمع ہو جاتا اس کے بعد پیسائے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوستو ایسا کرنے اس کے آئے کہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کسٹمر آتے ہیں آٹا کے لئے بھئی آپ اس میں حلدی کو پیس کے چکی کو خراب کر دیا ہے تو پھر آپ آٹا کیسے پیسیں گے تو یہ ایپاٹین بیڈیو ہے کی کو کائیسا لگا یہ ویڈیو کائیسا لگا یہ جنکاری ہم آپ ضرور بتائے گا کومنٹ سیکسن میں ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں میں ہوں بیبیک کمار اور آپ دیکھ رہے آپ کا فائبریٹ چینل آئی ایم بیبیک شنگ دانیواد